بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں میت کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج یقین کریں بڑا ایکسائٹڈ ٹائم ہے یہ جو ٹائم ہے میرے پاس ایک لیٹر موجود ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو گوگل ایڈز ان پن ہیں اور یقین کریں میں میری ایڈز بلکل باندھ تھے اور میں اس سٹیج پر تو نہیں ہوں الحمدلیلہ لیکن میں پھر بھی اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا یہ دو اعتبار ہے ہم پر آپ ہمیں لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں یار تو یہ آپ ہی کی محبت ہے آپ ہی کا سب کچھ ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ تو پھر ہے ہی کچھ نہیں اس دنیا میں ٹھیک ہے اور آج یقین کریں یہ تیسری بار ہے لائسٹ میں نے اپلائی کر دیا تھا اور میں بڑا بے فکر ہو کے اپلائی کر چکا تھا سٹوری آپ کو ایک بتانے لگوں اس پین کی جو لائسٹ میں میرے ساتھ ہوا ہے یہ بڑا عجیب ہوا ہے کہ میں پوسٹ آفسس میں کال تک نہیں کی میں نے کہا یار کیوں کہ ڈیلی بیس پر ہم جو مثال کے طور پر ریجسٹری وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی ہمارے نام پر آنی ہوتی ہے تو وہ جو پوسٹ مین ہوتا ہے جیسے ہم عام زبان میں یہاں پر ڈاکی کے نام سے جانتے ہیں یعنی ڈاکھانا یا پوسٹ آفسس جو بھی آپ کہتے ہیں اس ڈاکی بھائی کا انتظار ہوتا ہے کہ ہماری فلان جگہ سے ریجسٹری پہنچائے گی تو وہ پچھا دے گیا میں نے کبھی آج تک پوسٹ آفسس میں کوئی کام ہوتا ہوتا ہوں ورنہ ریجسٹری کے لیے کبھی نہیں گئے وہ سوٹ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اس کے لیے بھی کام سار لوگ فون کرتے ہیں پوسٹ آفسس کو بڑا تانک کر دے جائیں میں نے آج تک نہیں کیا میں اس پر تھا کہ یار اگر پن نہ ملی تو آن لائن بھائی فی لیکن وہ بڑا ایک یقین کریں اس میں مزہ نہیں آرہا تھا آن لائن کو فل کرنے میں کہ کاف ساری ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اور الحمدللہ کاف سار لوگوں کا مسئل ہو رہا ہے یقینی بات ہے جب پن نہ رسیب ہو تو دوسرے ملت ہوئی ہے لیکن میں ایک سائٹڈ تھا کہ یار کاف سار لوگوں کا پن نہ آجاتی کاش میری بھی پن نہ آجاتی تو جمعہ کا دن تھا ٹھیک ہے جمعہ کا دن اور جمعہ کی جو رات یعنی دوسرے دن صبح ہفتہ تھا اس رات کو میرے بھائی کے موبائل پر اس کے دوست نے میسج کیا کہ یار میں پوسٹ آفس گیا تھا وہاں پہ میں اپنا خات لینے نہیں گیا تو تمہارے بھائی کی پن میں نے دیکھی ہے یقین کریں رات کے تقریباً گیارہ تھی میں نید میں تھا ہم یہاں پہ جلدی میری عادت ہے سونی کی تقریباً آٹھ نو بجے میں سو جاتا ہوں اور صبح پانچ بجے کے تقریباً میں لگ بگ اٹھ جاتا ہوں یا اس سے پہلے کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے بڑا اکسائٹر ہو گئے اس سے کیسے پتہ چلا کہ پہننا آگئی ہے اس نے کہا بھائی وہ کہہ رہا ہے پہننا چھوٹ نہیں بولتا وہ خود اپلیکیشن وغیرہ سارا کام میں استعمال کرتا ہے کیونکہ جہاں بار میں بیٹھا ہوں یہاں پر کسی کی میرے بھائی کے علاوہ اور کسی کا کوئی چینل نہیں ہے ٹھیک ہے جس جگہ پر ہم موجود ہیں ٹھیک ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ خواہ کرتا ہے یقین کریں یہ لاسٹ چانس تھا اور میں اکسائٹر ہوں ٹھیک ہے آن نہیں لیکن یہ جو پن مسئول ہونے کے بعد جو ڈیجرس انٹر کر کے بندہ اس بٹن کو سبمنٹ کرتا ہے وہ ویریفائی کرتا ہے یقین کریں بڑا اکسائٹر محول ہوتا ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا اور یہ ہے جنہاں پن گوگل ایڈسن کی تو ٹیکنیکل تنویر صاحب سے بھی میں نے رابطہ کیا ہی میل کی ذریعے اور الحمدللہ ان کی طرف سے بھی جواب ہے انہوں کا اگر پن نہ پہنچی تو آپ آپ سے نہیں ہوا تو مجھ سے میں کا نہیں ہوا تو بہت شکریہ اگر وہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میں ان کا اس ویڈیو کی طرف شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ گوگل ایڈسن کو ہمیں پن آپ نے بھی سینڈ کر ہی دی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کا پتہ ٹھیک ہونا چاہیے ایڈزیک اڈریس ہونے چاہیے پن پہنچ گئی نئی پہنچ تھی تو ٹینشن نہیں لینی آنلائن ویریفائی ہوگی لیکن اس کا جو مزہ ہے جو آپ اس میں کوڈ ہوں گے جو بھی ہوں گے جو میں انٹر کروں گا ٹھیک ہے تو وہ ایک الگ مزہ ہے بھائی تو ہم یاد رکھی دیکھتے ہیں شاہد اقبال جو آپ اس چینیچم کی ٹھیک ہے جو میرے دیتے ہیں شکریہ